ایک بدخ اور ایک قوے کی دوستی ہو گئی قوہ بدخ کے پاس طلاب کے کنارے آتا اور دونوں مل کر فو باتے کرتے ایک دن بدخ بہت اداس تھی قوے نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ بولی میں اس توتے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے آسمان سے نظر آنے والے منظر سے آگاہ کیا اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بدنصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے بدخ بنایا سمندر کی زندگی کوئی زندگی ہے کاش میں بھی ایک توتہ ہوتی اور آسمان کی سہر کرتے رختوں پر بیٹھتی ہاں کیا مزہ آتا قوے نے بدخ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا اللہ میاں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تم ناشکری کیوں بن رہی ہو پانی کی زندگی تو دیکھو کیا مزے دار زندگی ہے اگر آسمان سے زمین کا نظارہ دلکش اور کشش ہے تو طلاب کے اندر کے رہنے کا مزہ بھی کم نہیں ہے بدخ نے قوے کی بات سنی تو اسے بری لگے اگر رات کو تھنڈے دل سے سوچا تو قوے کی بات اسے درست لگی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے مجھے ایک اچھا مشورہ دینے والا دوست دیا